ہالو دوستان مشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے پھر ایک بہترین کیس لے کر آیا ہوں اور یہ ایسا کیس ہے جس کا کوئی بھی علاج کسی بھی میڈیسن کے دورہ سمبب ہی نہیں تھا کسی بھی دوہ سے اس کو ٹھیک نہیں کیا سکتا تھا اور یہ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی تھی اس کی موت نشت تھی اس کا کوئی علاج دوہ کے دورہ ہے نہیں کیونکہ پچھلے دو تین دن سے لگتار اس کا علاج چل رہا تھا اور کسی بھی دوہ کا کوئی بھی ریجلٹ نہیں آ رہا تو جب ہمارا پشو ایڈوانس پرگننٹ ہو اور درد لے رہا ہو تو یہ ڈائیگنوسس کے لیے میں بہت سارا بتاتا ہوں کہ سب کچھ داروں مدار ڈائیگنوسس ہے یہ نو مہینے کی پرگننٹ تھی اور اس نے درد لینا شروع کر دیا اٹھنا اور بیٹھنا شروع کر دیا جب پشو اٹھنا بیٹھنا شروع کرے لیٹ کے درد مارنے لگے چارہ کھانا بلکل بند کر دے جنگالی بلکل بند کر دے اور پشو اوفیڈ ہو جائے اور بلکل درد محسوس کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کیس کولک کا نہیں ہے یہ کیس ہے یوٹرائنٹ آرسن یا یہ کیس ہے انٹو سسیپشن انٹو سسیپشن میں اور یوٹرائنٹ آرسن میں پشو کے پیٹ میں درد رہتا ہے اور درد کسی بھی دوا کے دوارے بند نہیں ہوتا ہے تو یہ کیس تھا کیونکہ یہ پرگننت تھی کہ ہم نے سسپیکٹڈ کیا یوٹرائنٹ آرسن اب ہم اس کو چیک کر کے دیکھ رہے ہیں ہاتھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں کنفرم کر کے دیکھ رہے ہیں کنفرم político ہوگا 팔에یجی آئینال اور پرَائٹرل دونوں طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں پرْelier جو دیکھتے ہیں پر ویجیائینال کہ دیکھتے ہیں اسے میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طورسن کی ڈگری کیا ہے کتنی ڈگری ہے اور پرویجنل دیکھتے ہیں کس کی پوزیشن کیا ہے بچے کی کنڈیشن کیا ہے دونوں چیزوں کو دیکھ کے ہم کوئی کنکلوڈ کرتے ہیں کیسے کیا ہے جب ہمیں ڈگری آف طورسن کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم کتنے پلٹے اس کو لگانے ہیں کتنے پلٹے میں یہ کھلے گا رائٹ سائٹ کو یا لیفٹ سائٹ کو یہ سارا کنفرمیشن اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور کنفرم ہم نے کر بھی لیا ہے ہمیں پہلے سے کنفرم رہتا ہے کہ اس میں ایسا ہوگا ہمارا کام ہی کنفرمیشن کا ہے ڈائیگنسز کا ہے اور یہ ہماری پوری ٹیم ہے یہ ٹیم کے میمبر ہیں اس چاروں طرف گھوم رہے ہیں چونکہ ایک آدمی کے بس کی بات اس کام کو کرنا نہیں ہے کنفرم کیا اب ہم ہماری ٹیم کے سینئر لیڈر ہیں یہ سینئر گروپ میمبر ہیں ان کا نام ہے امرجیت اور یہ بہترین کام کرتے ہیں اور اب امرجیت اس کو دیکھ رہے ہیں اور امرجیت کو میں نے بتایا کہ بتائیے آپ ڈائیگنسز کی یہ کیسے کیا ہے انہوں نے اب تک کئی ٹوٹسن کھولے ہیں یہ دیکھو یہ بتا رہے ہیں کہ رائٹ سائیڈ کو تو یہ انڈیپینڈنٹ کام کرنے لگتے ہیں یہ مسٹر تنویر ہے یہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کا ایک چھک ہے کام کرنا جانتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ کسی کا پشوک یہ دیکھو اس نے سر ہلا دیا کہ میری سمجھ ماں آ گیا یہ چیزیں ہیں جو آپ کو آنی چاہیے جو آپ کی سمجھ ماں آنی چاہیے اور یہ تنویر کے بعد ہم نے اس کا پھر علاج کرنا شروع کیا یہ بلاس ہے تنویر ہے کئی لڑکے ہیں اس میں بنتی ہے بہت بڑی ٹیم ہے اور علاج کیا کیا کوئی اس کو انجیکشن نہیں لگایا گیا کوئی اس کو دوا انجیکشن دوا کے نام پہ اگر آپ کو فلود دیتے ہیں تو فلود سے ٹھیک نہیں ہوتی فلود ہم اس پروسیجر کو کرنے سے پہلے فلود دیتے ہیں لیکن یہ علاج اس کا سرجیکل ہے علاج اس کا فیجیکل ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ دیکھیں چارہ کھاتی رہے گی پچھلے دو دن سے چارہ نہیں کھا رہے تھی جوالی نہیں کر رہے تھی اور یہ بہت پریشان تھی کسان بہت پریشان تھی تو اس کا ٹیٹمنٹ کیسے کیا گیا اب آپ ایک ایک کر کے سن لیں جب ہم نے یہ ڈائیگنوزز کیا کہ یہ کیس ٹوٹسن ہے پھر ہم نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو پتہ چلا ہے کہ ٹو سیونٹی کے آس پاس ڈگری کا اس کو ٹوٹسن ہے ایک بار میں نائنٹی ڈگری ہم کھلتا ہے دو میں اتنا کھلتا ہے تین میں اتنا کھلتا ہے چار میں اتنا کھلتا ہے یہ ہم ساری چیزے پہلے بتا چکے ہیں تو جب ٹو سیونٹی کا ہم نے اس کو ٹوڑسن ہے ہم نے ڈائیگنوزز کیا تو تین پلٹے لگانے جہوری تھے ہم نے رائٹ سائیڈ میں بار بار بتا چکے ہیں کہ رائٹ سائیڈ میں ٹوڑسن ہوتا ہے اور آپ کو پلٹا بھی رائٹ سائیڈ کو ہی لگانا ہے لیونٹی کرنا ہے لیونٹی کرنا ہے تو جیسے ہم نے اس کو رائٹ سائیڈ کو پلٹا لگایا ایک لگایا دو لگایا تین لگانے کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا چونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو ہر پلٹے پر دیکھنا کتنا کھلا کتنا نہیں کھلا نہیں تو آپ نقصان پڑھ لیں چونکہ ہم لوگ کو تو اتنا زیادہ نالج ہے پتہ چل گیا کہ کتنے پر ٹوٹسن کھلتا ہے ایک پلٹہ لگایا دو تین جیسی ہم نے تین پلٹے لگایا چیک کیا پھر ایک پلٹہ اور لگایا اس کو ہلکا سا پلٹہ لگایا اور بھینس کے پیر کھولے بھینس کو کھڑا کیا توراں تمام گاؤں کے لوگ بھی اوپ سے تھے ایک دم جو پچھلے دو دن سے چارہ نہیں کھا رہی تھی بھر بھر کے موہ چارہ کھانے لگی اور ہنڈر پرسن ریجلٹ آ گیا چونکہ ریجلٹ آنے کا ریجن ہے جو فیجیکل چوکنگ تو جو فیجیکل جو فانسی لگ رہی تھی بچے کے لیے اور جو اپنی کھانا اس نے شروع کر دیا بہت سارے بحیثوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا الائی نہیں ہو پا تھا ڈیلی مجھے دو چار سے دس خون آتے ہیں کہ ہماری ٹوڈسن تھا اور ہم اپنی بحیث کا ٹوڈسن کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمارے پاس ہے نہیں تو ٹوڈسن کے لیے آپ کے یہ ویڈیو ڈالی گئی تھی روٹیشن میتھرڈ کرتے ہیں لیفٹ سائٹ یا رائٹ سائٹ کو ٹوڈسن ہوتا ہے لیکن آپ لیفٹ سائٹ کا دماغ نہ لگاتے ہوئے رائٹ سائٹ کو نائنٹی فائی پرسن نائنٹی نائن پرسن ٹوڈسن ہوتا ہے تو آپ کو رائٹ سائٹ یا ٹوڈسن کا پلٹہ مارنا ہے لیفٹ سائٹ کو نہیں مارنا ہے اور تین پلٹوں میں اگر کھلتا ہے تو کھلے گا تین پلٹوں سے زیادے آپ کو کبھی بھی پلٹے نہیں لگانے چاہیے کبھی روٹیٹ نہیں کرنا چاہیے ایک یا دو پلٹے میں اگر ٹوڈسن موو ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے تب آگے آپ کو بڑھنا چاہیے نہیں تو بلکل بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے یہ ٹوڈسن میں پشو کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جس کو کھلا جا سکتا ہے اس میں ڈیتھ ہو گئی ایچ ایس میں ڈیتھ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایچ ایس میں آپریشن کر کے اس کو بچائے جا سکتا تھا اس کی اس کو بچانے میں کہیں نہ کہیں ہماری لاپروائی ہوئی ہے ہماری نوج کی کمی ہے ڈسٹوکیا میں کہیں پرولم ہوتی ہے پشو مرتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے چونکہ ڈسٹوکیا کریکٹ کیا سکتا تھا ڈیلی فون آ رہے ہیں پرولیفس ماس کے چونکہ میں چلے پرولیفس ماس میں بھی ڈیتھ بہت ہوتی ہے پرولیفس ماس کو چلانے میں تو پرولیفس ماس اچھے سے چلانا آنا چاہیے آپ کو ڈسٹوکیا آنا چاہیے طورتن آپ کو آنا چاہیے ہر وہ چیز جو چیز آپ پشو پالن میں جروری ہے ان کو ٹرین لوگ کو آنا چاہیے اور ان کی ٹریننگ جب بڑھیا ہو جائے گی تب وہ اپنے آپ کو اچھے سے کام کر پائیں گے ان کے اندر گلٹی فیل نہیں ہوگی تو میں آپ لوگ سے یہ آگرہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اچھے کام کرنے والے آس پاس کے ہیں جو لوگ کم کا اچھا کام کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے سیو کریں ایک دوسرے کی سیوہ کریں اور اپنے گیان کو آگے بڑھائیں تاکہ آپ پشو پالن کا بھلا کر پائیں اچھے سے کر پائیں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کام کو سیکھنا چاہیں تو کام آپ نہیں سیکھ سکتے آپ کے پاس میں بہت سارے وہاں پر ہنر بن لوگ ہیں کاریگر لوگ ہوتے ہیں ہر جلے میں دو چار لوگ بہت ہی کاریگر بہت ہی بہیہ ہوتے ہیں آپ جب جا کے ان کی سیوہ کرو گئے تو وہیں پر آپ سیکھیں کسی بحث کی جان اس لیے چلی جائے کہ یہ ٹورسن کوئی کھولنے والا نہیں ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کسی بحث کی جان اس لیے چلی جائے کہ کوئی پرولیس ماسکو چڑھانے والا نہیں ہے تو یہ اچھی بات دی ہے کسی بحث کی جان تھندلے میں چلیا ہے گل گھوٹو میں چلیا ہے تو یہ صرف آپ کو اگیانتہ کے کاران ہو رہا ہے علپ گیان کے کاران ہو رہا ہے تو اس علپ گیان کو بڑھانے کے لیے آپ کو جہاں بھی جانا پڑے جتنی دور بھی جانا پڑے کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو اچھے سے اچھا گیان حاصل کرنا چاہیے جس دن آپ گیان اور نالج حاصل کرتے ہیں یہ دیکھئے جنگالی کر رہی ہے کچھ دن کے بعد جب آپ ٹیٹمنٹ کرنے نکلیں گے تو اندر سے آپ کے اندر آت ویسواس ہوگا بھروسہ ہوگا کسان سے آپ جا کے نگاہ ملا کے کہہ سکتے ہیں تمہاری بھینس خطرے سے باہر ہے سرکشت ہے ہم اس کا علاج کریں گے اور یہ بھینس ٹھیک ہو جائے گی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں یہ کہنا یہ کرنا بہت جہوری ہے کہ آپ کو بتا جائے یہ دیکھئے آپ نے پورا کیس دیکھا بڑا اچھا لگا بہت ہی ہمارا ادیش بھی یہی ہے کہ آپ کو چیزیں لے کے آئیں جن لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر لیں اور آگے پھر ہم ملتے رہیں گے آپ کو نئے نئے ویڈیو لے کے آتے رہیں گے آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے ایسا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنیباد آدھا